تو ہم نے سفر سٹارٹ کیا علولہ سے خیبر کا لیکن راستے میں جو سب سے بڑا ایشو آیا وہ تھا کہ ہماری یہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور راستے میں اندھیرے میں کسی قسم کا کوئی پیٹرول پمپ اور کوئی چیز نہیں ملنی تھی ہم نے گاڑی روکی پوچھا بہت ساری چیزیں کی اور الحمدللہ بڑی مشکل سے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ اس پورے روڈ پہ صرف وہ واحد پیٹرول پمپ تھا جو ہمیں ملا اور فائنلی وہاں سے گاڑی کا پیٹرول بھرا ادروائز وہیار تھنکنگ کہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا گاڑی روکتی جائے گی اور سارا راستہ دعائیں مانگتے ہوئے گزرا کے کہیں پیٹرول پمپ آ جائے تو فائنلی ہم پیٹرول پمپ کے پاس پہنچی کے ایک بڑی خطرناک سیچویشن جو تھی وہ ہمارے ساتھ ہو گئی دوسری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا اور جس طرح سے ہم اس پیٹرول پمپ تک پہنچے ہیں اللہ جانتا ہے بہت مشکل سے راستے میں دو تین جگہ پہ سٹے کرنے کے بعد فائنلی الحمدللہ جو ہے وہ گاڑی کو فوڈ مل گیا ہے ہم کھائیں نہ کھائیں that's matter سو الحمدللہ اس روڈ پر اگر آپ آئیں تو بہت احتیاط کریں کیونکہ اس روڈ پر صرف ایک پٹرول پمپ ہے اور وہ بھی جب آپ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اس سائیڈ پر تو ویری بی کیئر فول کہ آپ کی ٹینکی فولڈ ہو یہ بھی کمر صاحب نے فوڈ کا ریج کیا باتا ہے دیکھ لیں جی بابی صرف آپ چیک کریں کمر صاحب اللہ اللہ کر کے دوبارہ سے سفر کا جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے بہت خطرناک روڈ ہے کسی قسم کی کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے سنگل روڈ ہے اور روڈ خراب بھی کافی سارا تھا لیکن ہم لوگ نکل پڑے تو الحمدللہ پٹرول مل گیا بہت بہت مشکل تھا ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ شاید گاڑی یہیں پہ کھڑی کر کے ساری رات جو ہے وہ ویٹ کریں گے اور صبح کے ٹائم ایک گاڑی جا کے پٹرول لے کر آئے گی سو الحمدللہ فائنلی وی ہیو ریچڈ خیبر اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کسی اچھے سے ہوتل کا اس وقت ہم جو موجود ہیں خیبر میں اور خیبر سے انشاءاللہ مدینہ جانا ہے لیکن آج کا سٹیج وہ خیبر میں ہوگا ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ روم مل جائے دیکھیں کیا سیچوشن ہوتی ہے روم ملنے کو اوپ ڈیلڈن ہو گیا تو وہاں سے تو انکار ہو گیا وہاں پہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں تو پھر پتا چلے گا کیا سیچوشن ہے خیبر میں اگر آپ اٹریکشن کی بات کریں تو یہاں پر جو اٹریکشن ہے وہ یہاں کا کلا ہے یعنی یہ جو خیبر فورٹ ہے تو لیٹس ہی ہمیں وہ دیکھنے کو ملے گا کے نہیں جی تو الحمدللہ ہوتل ہمیں مل گیا ہے اچھا مل گیا ہے اور میں اس وقت ہوتل کے سامنے ہی کھڑا ہوں انشاءاللہ رات گزاریں گے یہاں پر اور اس کے بعد پھر ہم صبح جائیں گے مدینہ کے لیے اچھا ٹائم گزرا صفحہ تھوڑا سا مشکل تھا بہت الحمدللہ خیریت سے ہم لوگ آگے اور اب رات گزاریں گے گپ شپ لگائیں گے کچھ ٹائم گزاریں گے اور اس کے بعد پر انشاءاللہ صبح نکلیں گے ہم مدینہ منورہ کے لیے رات کا پہر اور گپ شپ لگی کھانا وغیرہ کھایا اور بڑا اچھا لگا کیونکہ یہ وہ فری ٹائم ہوتا ہے کوئی ڈرائیونگ نہیں کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں اس کے بعد موسم بھی تھنڈا تھا ہم نے بہت نجوائے کیا کیونکہ صبح ہم نے نکلنا ہے مدینہ کے لیے صبح ہو گئی ہے اور اس وقت ہم لوگ مدینہ کی بیاری میں ہیں رات بڑا اچھا ٹائم گزرا یہاں ابھی موسم کافی تھنڈا ہے اور خیبر سے انشاءاللہ تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کا سفر ہے مدینہ کے لیے تو نکلنے لگے ہیں تھوڑے دیر تک ابھی سب تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ پھر مدینہ پہنچ کے آپ سے ملاقات ہوگی راستے میں دیکھیں گے کہ کوئی زبردست قسم کی چیز ہوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضرور ایک چیز جو خیبر میں نظر آتی ہوئی ہے کہ اسمان بہت صاف ہے اور ٹرافک نہیں ہے بالکل بھی کم سے لوگ ہیں جی تو یہ ہوتل ہے جہاں پہ ہم نے رات گزاری ہے اور اب ہم نکل رہے ہیں مدینہ کے لیے ابھی تھوڑا ٹائم تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ وزٹ کیا جائے اس فورٹ کو کہ شاید کہ وہاں پر ہمیں انٹری مل جائے یا ہم اس کو دیکھ سکیں لیکن جب وہاں پر پہنچے تو بتا دیا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو وزٹ کر سکیں چونکہ یہ انڈر کنسٹرکشن ہے اس کو رینویشن ہو رہی ہے تو جس باہر سے تھوڑا سا دیکھ کر ہم لوگ واپس آگئے ہیں موسیقی لینے جی اب جو ہے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے مدینہ کے لیے اور انشاءاللہ اللہ پوری کوشش ہے کہ ہمیں وہاں پر مسجد نبوی میں جمعہ کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہو اور انشاءاللہ ٹائم بھی کافی ہے اور فاصلہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اس جگہ کو تو ہم وزٹ نہیں کر سکے لیکن ہاپ فولی دا فیوچر دوبارہ آئیں گے کبھی تو ضرور وزٹ کریں گے خیبر اور مدینہ کا راستہ بہت خوبصورت ہے کہیں پہاڑ ہیں تو کہیں میدان اور جب یہ میدان آتے ہیں تو بہت گرینری ہوتی ہے اور ان میدانی ایریاز میں آپ کو بقاعدہ طور پر ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی میڈوز میں آکے ہیں پہاڑ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سڑک بل کھاتی ہوئی ان پہاڑوں میں سے گزرتی ہے میدانی ایریاز میں جگہ جگہ جہاں پر گرینری ہے وہاں پر آپ کو بکریوں اونٹوں کے ریور نظر آتے ہیں نیجی فائنلی ہم آ چکے ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں اور مسجد نبوی کی طرف جو ہے وہ ہمارا رخ ہے وہاں انشاءاللہ ہم جمعے کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ نیکسٹ پروگرام کیا ہے بہت زیادہ رشنہ بہت زیادہ رشنہ بلکل جگہ نہیں ہے یہاں پر اور یہ مسجد کے اہاتے سے بھی باہر ہمیں کر دیا گیا ہے ایپسلیوٹلی فول مکمل طور پر بند ہو چکا ہے بارہ بجے کا ٹائم میں ابھی پہلی ازان بھی نہیں ہوئی ہے تو اور بند ہو گیا ہے ہر چیز بند ہو گئی ہے تو اس لئے بہت سوچ سمجھتے ہیں اور پی فور ٹائم آپ لوگ آئیں اگر آپ نے حرم میں آنا ہے یہ تھوڑا پرولم تو یہ ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ پومن ہے بکاوز اگر آپ ٹائم پر گیاں نہیں پہنچتے تو آپ کو جو ہے نا وہ نواز میں پرولم ہوگا موسیقی موسیقی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وقت ہم ویٹ کر رہے ہیں کھانا کھانا ہے ہم نے جا کر اور باقی دوست جو ہیں ان کا ویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ آتے ہیں تو پھر انشاند اللہ مل کے لکلتے ہیں کہ ہم نے کہاں جا کر رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ ہم مدینہ میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا جمعہ پڑھنے کا جو ہے وہ موقع ملا اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد مدینہ راستے میں آتا تھا تو ہم نے کہا کہ انشاءاللہ اپنے پروکرام کے مطابق ہم جمعہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں ادا کریں گے اور مدینہ کی فضائیں مدینہ کا محول مسجد نبوی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے بہت مانی رکھتی ہیں اور میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر سکتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ آنے کا اور یہاں پر نماز پڑھنے کا موقع ملا مدینہ کا موسم جو تھا وہ کافی بہتر تھا چونکہ ٹائم اس طرح کا تھا کہ اس ٹائم دھوپ ہوتی ہے لیکن چھاؤں کے اندر جو ہے وہ ویدر بہت بہتر ہو جاتا تھا اور اس وقت ہم موجود ہیں غمبت حضرہ کے بلکل سامنے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے درود بھیجا اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پر چکر لگے گا مدینہ کی یہ گلیاں مسجد حرم یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور ہمارے سفر کا اختتام بھی جو ہے وہ اس بابرکت مسجد سے ٹائم گزارنے کے بعد جو ہے وہ ہوگا تو انشاءاللہ خیریت سے ہم جدہ پہنچیں گے بہترین ٹائم گزارنے کے بعد بہترین دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اس وقت جو ہے وہ سفر ہے واپسی کا اور مدینہ سے جدہ کا یہ سفر تو ہمیں بہت آرام اور انگلیوں پر یاد ہے باقی سفر جو کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں لیکن احتتام ہے اینڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آغاز سے ابتدا تک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی فینشنگ اینڈنگ تو الحمدللہ ہر لحاظ سے یہ سفر انتہائی تفریحی رہا ہر لحاظ سے یہ سفر مزے دار رہا جان ایلیا کا شیر ہے ختم ہونے کو ہے سفر شاید پھر ملیں گے کبھی مگر شاید انشاءاللہ ضرور ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا سب کچھ دیکھ کر کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ہماری یہ سیریز جو تھی وہ کیسی رہی جدہ سے تبوک اور تبوک سے واپس جدہ آپ پہ کومنٹ کا انتظار رہے گا سبسکرائب کیجئے گا سی یو انشاءاللہ تعالیٰ in next ویڈیو